شیئے گئی عید کے دن عید مبارک بلنا کیسے ہے؟ بلکل درست ہے ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بتایا یہ درست ہے اور صلف کے اندر یہ طریقہ صحابے کرام کے اندر رائش تھا وہ مبارک بادی دیتے تھے تو بہت اچھی بات ہے مبارک بادی دینا گلے ملنا ہاں شخص معانقہ کے تعلق سے میں بھی پوچھتے والا تھا گلے ملنا شخص کہ تعلق سے تعلق بہت زیادہ ہمارے ہاں کی جاتی ہے معانقہ کرنا دیکھئے ان چیزوں کا تعلق جو ہے نا اصل یہ ہے کہ ان کا تعلق آدات سے ہے اور آدات میں قائدہ ہے کہ کہ آدات میں اور ان چیزوں میں اصل عباحت اور جواز ہے یہ کوئی معانقہ عبادت سمجھ کے نہیں کرتا ہے یہ آدت ہے لوگوں کے یہاں الگ الگ علاقوں میں خوشی کے اظہار کرنے کا مبارک بادی دینے کا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے تو ان کا تعلق آدات سے ہے آپ مبارک بادی اپنے انداز میں بول سکتے ہیں آپ معانقہ بھی کر سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں اور عام طور سے یہ مسجد میں منع کرتے ہیں شخ جیسے نماز پڑھ کے ہوتی ہے نا تو پھر مسجد میں ملاقات کرنے سے منع کرتے ہیں بولتے ہیں باہر جا کے ملو اب دیکھیں اگر مسجد میں بھی لگاتے ہیں لوگوں کو ڈسٹرپ کرتے ہیں راستہ روکتے ہیں اس وجہ سے نہیں شخ شریح اعتبار سے شریح نقطہ نظر سے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں بلکل غلط ہے ایسا کہنا مسجد میں بلکل مبارک بادی دے سکتے ہیں مسجد کے اندر معانقہ کر سکتے ہیں بھائی وہ آپ نے واقعہ سنا وہ صحابی کا جو غزو طبوک میں پیچھے رہ گئے تھے جب ان کی توبہ قبول ہوئی اور آیت نازل ہوئی تو جب وہ آئے تو ایک صحابی نے بڑھ کر کے ان کو مبارک بادی دی اور غالباً یہ واقعہ مسجد ہی کا ہے اور تین مرتبہ گلے ملنا شخ اس میں ایک چیز ان چیزوں کا تعلق بھی آدات سے ہی ہے جیسے آپ کے ہاں آپ کے ہاں گلے ملنے کا کونسا طریقہ ہے بھائی جیسے عربوں کے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا وہ جب گلے ملتے ہیں تو جو ہے ایک دوسرے سے وہ اپنا ڈال جو ہے ٹیچ کرتے ہیں یہ ان کے معانقہ کا طریقہ ہے ہمارے ہاں ہم سینہ ٹیچ کرتے ہیں جب معانقہ کرتے ہیں تو ان تمام چیزوں کا تعلق آدات سے ہے جب تک اس میں شریعت کی کہیں کوئی مخالفت نہیں ہوگی تب تک یہ چیزیں جائز ہیں تو یہ ہر کسی سے کرنا بھی درست ہے نا شک مطلب اگر آدات سے ہے تو ہر کسی سے مطلب مطلب آدمی جس سے بھی ملاقات کر رہا ہے چاہے جانتا ہو نہ جانتا ہو ہاں بالکل آپ کر سکتے ہیں کسی بھی مسلمان سے کر سکتے ہیں معانقہ سیکھئے دیکھے لوگا